ہم نے تقریباً سو لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے غیر قانونی غیر ملکیوں کو پناہ دینے والے ان کو گھر قرائے پر دینے والے بی قانون کے ضد میں آئیں گے بلوچستان سے اس طور خیر قانونی تارکی نے وطن کو حراست میں لیا گیا خیر قانونی مکیم افراد کو پناہ دینے پر کاروائی ہوگی نگرہ سبائی وزیر اطلاع جان اجگزائی نے خبردار کر دیا کہا حکومت کے پاس خیر قانونی مکیم افراد کا ڈیٹا موجود ہے سن سے خیر قانونی افراد بزر یا ٹرین لائے جائیں گے فیضابات دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے کس نے مینج کیا چیف جسٹس کا دھرنا کیس میں استفسار ریمارکس میں کہا حکومتی کمیٹی آنکھوں میں دھول چونکنے کے مترادف ہیں دستہ بیس صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے کاغذ کے ٹکڑوں سے پاکستان نہیں چلے گا جس طرح حکومت معاملات چلانا چاہ رہی ہیں ایسے نہیں ہوگا عدالتی فیصلے پر عمل درامت ہونا چاہیے بیرون ملک سے ایک شخص امپورٹ کر کے ملک کوئی ارغمال بنایا گیا اور وہ واقعی سلوٹ گیا فوج اتنی مضبوط ہے کہ باہر سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سزا ملے گی تو لوگ سبق لیں گے پیزاباد دھرنا کیس میں پی ٹی آئے ایمکیوم وزارت دفاع اور آئی بی کی درخواستیں واپس لینے پر خارج افاقی حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی مسترد انکواری کمیشن تشکیل دینے کی تجویز الیکشن کمیشن کی عمل درامت رپورٹ بھی مسترد اٹرنی جنرل کی عدالت کو دو دن میں آگاہ کرنی کی یقین دہانی سلین بیگ اور وکیل پر برہم ریمارکس دیئے کیا آپ عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہتے وزیراعظم انوار الحقاقر کی غزہ کے جبالیا کیم پر اسرائیلی حملے کی مصمت کہا حملے میں سینکڑو جانے گئی اس عمل کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا سینٹ میں اسرائیلی جہریت پر مصمت یا قرارداد بھی منظور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ خوراک پانی اور عدویات سمیت اشیاء ضرورت کی فوری بحالی پر زور نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباد چلانی کہتے ہیں غزہ قبرستان کا منطر پیش کر رہا ہے فلسطینی عوام کے مدد کرنا سب کا فرض ہے نگرہ حکومت غیر تجربے کار ہے ہمارا حکومت چلانے کا تجربہ ہے آئندہ بھی حکومت ہم ہی چلائیں گے مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس کہا سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لال حویلی کھل گئی تبلیگی اجتماع میں شرکت کے بعد شفٹ ہوں گا شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھا میرا اسی فیصد سمان سیلی فون اور پیسے واپس کر دیے گئے ہیں امید ہے باقی بیس فیصد بھی واپس کر دیے تھائیں ہرشیانہ ریفرنس شہباز شریف سمیت اگر کی بریت کے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ سات نومبر کو سنایا جائے گا احتساب عدالت کے جج علی زلکر نین نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا پنجاب بھر میں سموگ امرجنسی نافذ نگران وزیرعالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ایک ماہ کے لیے تمام سکولز میں طلبہ کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے سموگ امرجنسی کی ہدایت کی تھی عدالت نے کالا دھوان چھوڑنے والی فیکٹریز کو سیل کر کے ڈی سیل نہ کرنے کبھی حکم دیا پی آئی اے فلائٹ آپریشن پوری طنا بہال نہ ہو سکا آج بھی چودہ پروازے بنسو ترجمار کے مطابق پی آئی اے یومیا پچھتر پروازے آپریٹ کرتی امریکی کرنسی کے نرخ پھر بڑھنے لگے انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے سترہ پیسے مہنگا قیمت دو سو بیاسی روپے چونسٹھ پیسے ہو گئی پاکستان سٹوارک ایکسچینج میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو بائس پوائنٹس کا اضافہ چھ سال بعد ہنڈرڈ انڈیکس بابن ہزار تین سو بیائیس پوائنٹس پر بند اکتوبر میں مہنگائی میں ایک اشاریہ سفر آٹھ فیصد اضافہ مہنگائی کی شرعہ چھبیس اشاریہ آٹھ نو فیصد ہو گئی سبزیاں پھل انڈے چینی آٹھا چاول مسالہ جات بجلی گیس اور اڈویات مہنگی ہوئیں حکومت کی پھر بجلی گرانے کی تیاری پچھپن پیسے پی یونٹ اضافی کی درخواست پر نیپرا کا فیصلہ محفوظ قیمتوں میں اضافے سے سارفین پر آٹھ حرف سے زائد کا ووٹ پڑے گا آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی جائزے پر مذاکرات کل سے شروع ہوں گے آئی ایم ایف جائز امیشن پندرہ دنوں کے لیے آج پاکستان پہن جائے گا وزارت خدان نے تمام وزارتوں کے کیارکار کردگی ریپورٹ مرتب کر لی کامیاب اقتصادی جائزہ مکمل ہونے پر تقریباً بہتر کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی ایل پی جی کی قیمت میں کمی کو شہریوں نے ناکافی قرار دے دیا کہا ایل پی جی غریب کا ایندھن ہے قیمت مزید کم کی جائے معمولی کمی سے کچھ نہیں ہوگا ملک پہ فروغت ہونے والا بیاد میں فیصد کھلا دودھ مزرد صحت ہونے کا انکشہ ڈائریکٹر جنرل فوڈ آتھارٹی پنجاب نے کہا کھلا دودھ ایک زہر ہے بعض جگہوں پر دودھ کے نام پر موت بک رہی ہے نگران وزیر اعلی سندھ سے وال بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات سلاب متاثرین کی وحالی پر تعریف مکول باقر نے کہا کچھی عبادیوں کو ہاؤزنگ اسکیمز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کنٹری ڈائریکٹر کی شہری ترقی کے لیے سندھ حکومت کی مدد کی یقین دہانی نگران وزیر اعلی پنجاب کا خالد بر چوک انڈا پاس کا دورہ مزدوروں سے مساہبہ کیا کام کی پیش رکھت کا جائزہ لیا کہا انڈا پاس روا ماہ کے ورس تک پرافک کے لیے کھول دیا جائے گا ملتان کے یونیورسٹی طلبہ نے مہنگائی کا علاج ڈھونگ لیا طالب علموں نے سستی سواری کا بندوبست کر لیا بغیر انجن اور فیول کے الیکٹرک سائیکل تیار کر کے سب کو حیران کر ڈالا موسیقی